جی سر میرا اس سوال کا جواب دیں مسلمان اور غیر مسلمان کا مطلب کیا ہے بہت اتا سوال کیا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کا مطلب کیا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ہمیں سمجھ لیں کہ مسلمان صحیح وہی ہے جو اسلام دھرم کے صحیح نیم قانون کا پارن کرے پہلی بات تو یہ ہے اب مسلمان کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سب غیر مسلم کہلاتے ہیں غیر مسلم کا مطلب کیا ہے اور مسلمان کا مطلب کیا ہے لیکن مسلمان صحیح ہو اسلام دھرم کو صحیح فالو کرنے والا آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان نام کے رہ گئے ہیں اور اپنے دھرم کا گیان جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ اسلام تو دیکھئے ساری کائنات کا مالک ایک ہے سارے انسان جتنے بھی دھرتی پہ انسان ہیں سب کا مالک ایک ہے چاہے کوئی کسی بھی دھرم کا ہو اب جس مالک نے ہمیں بنایا ہے جس رچنا کو ہمارے اندر بنایا ہے اس رچنا کے آدھار پر دو طریقے بنائے ہیں جندگی جینے کے اچھائی برائی اس رچنا کے آدھار پر سچائی اور اچھائی پر چلنے والے کا نام مسلمان ہے سمجھ مالکی بات نا اور اس رچنا کے کا اُلنگن کرنے والے اُلنگن یعنی اچھائی کو چھوڑ کر برائی پر چلنے والے کا نام گہر مسلمان ہے سمجھ مالکی بات سمپل سمجھاؤں اچھائی سچائی بھلائی پر چلنے والے کا نام مسلمان ہے اگر صحیح فولو کرے اسلام کو اور برائی پر چلنے والے کا نام گہر مسلمان ہے اب بہت سے ہمارے بھائیوں کو یہ بات بری لگ گئی ہوگی جو گہر مسلمان بھائی ہیں ہمارے میں کسی کے دل کو ٹھیس پچھایا نہیں چاہتا میں صحیح گیان کی دسا میں لوگوں کو لانا چاہتا ہوں صحیح گیان کی روسنی میں لوگوں کو لانا چاہتا ہوں اس لیے میں لوگوں کو سچ بتاتا ہوں تو جن ہمارے بھائیوں کو یا بہنوں کو یہ بات بری لگ رہی ہے میں انہیں دلیل دے رہا ہوں کہ اب یہ میں نے اٹل سچ بولا ہے مسلمان سچائی پر چلتا ہے بھلائی پر چلتا ہے گہر مسلمان جھوٹ پر چلتا ہے برائی پر چلتا ہے اب یہ کیسے ہیں اب آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اسلام دھرم کا گیان حاصل کرنے کے بعد اسلام دھرم کا گیان حاصل کریے اور آپ کے اندر جو آپ کے سچے بنانے والے کی رچنا ہے اس رچنا کے آدھار پر چیک کریے جب آپ سد بھاونہ لے کر سچی نیت لے کر چیک کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ رچنا کے آدھار پر اسلام دھرم کو ہی پائیں گے تمہیں ماری بات تو یہ مطلب ہے مسلمان اور گیر مسلمان کا تو یاد رکھیں اسلام دھرم ایسوری رچنا پر آدھارت ہے تمام بھلائی اور اچھائی سچائی پر چلنے کا نام اسلام ہے اور برائی سے بچنے کا طریقہ اسلام ہے برائی سے بچنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے اور یاد رکھیں انسان پوری دنیا میں اسلام کے نیم اور قانونوں پر چل کر ہی ایسور کو پاسکتا ہے اس کی سرن میں جا کر امن سانتی پاسکتا ہے لیکن جو کوشش کرے گا اور محنت کرے گا اور گیان حاصل کرے گا اپنے برانے والے کی کھوج کرے گا سد بھاونہ لے کر سچی نیت لے کر ایسوری رچنا کے آدھار پر وہی سچائی کو پائے گا اور اسی کو کائنات کا سچا مالک اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھائے گا اور اسی کو بھٹکنے سے بچائے گا تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کو اسلام دھرم کا گیان جاننا ہے تو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور سنیں تو آپ کو اسلام دھرم کو جاننے اور سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ ہم نے بلکل سرال بھاسا میں آسان جوان میں اسلام کا گیان سمجھایا ہے بتایا ہے امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ